دوستو میرا نام انام الحق ہے اور میں آج آپ سے ایک ایکٹر کے طور پر نہیں ایک ذمہ دار ناغلک کے طور پر بات کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا ایک بہت ہی مشکل طور سے گزر رہی ہے ہم سب مشکل طور سے گزر رہے ہیں ہندو مسلم چھوٹا بڑا امیر غریب سب کے سب بہت ہی مشکل طور سے گزر رہے ہیں اور جب سب ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو ہمیں ہندو مسلم چھوٹا بڑا چھوڑ کر صرف اس مشکل سے لگنے پر اپنا پورا فوکس اور دھیان لگنا چاہیے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین امریکہ اور یوروپ کے باقی دیشوں کے مقابلے ہماری دیش کی استیتی پھر بھی کچھ اتتک بہتر ہے لیکن اسے بطر بننے میں زرا بھی وقت نہیں لگے گا اگر ہم نے تھوڑی سی بلا پرواہی کر دی تو حالانکہ ہم سب اس کا بالن کر رہے ہیں میں خود پچھلے بارہ ان سے گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہوں لیکن پھر بہت ساری خبریں ایسی سننے میں آرہی ہیں کہ لوگ لا پرواہی کر رہے ہیں اور بینا وجہ سے گھر سے باہر نکل رہے ہیں میری ان تمام لوگوں سے ہاتھ جھوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ کو دوسروں کا خیال نہیں ہے دوسروں کی فکر نہیں ہے تو اپنے اوپر ایک احسان کیجئے اپنے اوپر مہرمانی کیجئے کہ اپنی فکر کر لیجئے اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری لے لے اور کسی طرح سے اپنے آپ کو سنکرمیت ہونے سے بچا لے تو وہ باقی تمام اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں کو سنکرمیت ہونے سے بچا سکتا ہے اور سنکرمیت ہونے سے بچانا کیسے ہے یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کے لیے پرشاسن نے اور سرکار نے تمام ترقی گائیڈ لائنز جاری کی ہے ان گائیڈ لائنز کا سختی سے پالن کیجئے پولیس کا اور ڈاکٹرز کا پورے پورے طرح سے سہے ہوگ دیجئے دوسری ایک بہت ضروری بات میں کہنا چاہوں گا کہ افواہوں پر بلکل بھی دھیان مت دیجئے ایسے سمیہ میں بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں چاہے وہ راتنیدک فائدہ ہو یا آرتک فائدہ ہو پلیز فیک نیوز اور افواہوں سے دور رہیے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے نہ جھارکونک نہ جادود ہونا اور نہ ہی کسی اور طرح کا جھار ایسے سمیہ میں بھی جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں چاہے وہ راتنیدک فائدہ ہو یا آرتک فائدہ ہو ان سب سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک ضروری کے کروڑوں کے حصے کے برابر ایک وائرس نے انسان کو اس کی حیثیت پڑا دی تو مہرمانی کر کے کسی غلط فہموں میں پڑھئی وہ درد میں بہت بری طاقت ہے بہرہ سب سے اہم اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں وائرس سے زیادہ لوگ بھوک سے مرتے ہیں ہم سب نے اپنے گھروں میں اپنی ضرورتوں کا سامان بھر لیا ہے لیکن اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دو وقت کا کھانا سب نہیں ہے تو کوشش کیجئے اپنے آس پاس نظر رکھئے فون کے مادیم سے یا دوسرے مادیموں سے یہ پتہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے آس پاس کوئی ضرورت من تو نہیں ہے اور اپنی سامرتھے کے انسار اپنی حیثیت کے انسار اگر ہو سکے تو اس کی مدد ضرور کیجئے لیکن تھوڑی سامدھانی مرد کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے حالکہ ہم نے یہ جنگ لگ بگ آدھی جیت لیا ہے لیکن ابھی آدھی سے بھی زیادہ جنگ باقی ہے اور اگر ہم اسی امانداری اور محنت کے ساتھ لگے رہے تو ہم ضرور اس مشکل گھڑی سے جیت پائیں گے تو سردار انہر صاحب کے اپشیر کے ساتھ میں اپنی بات کا بھی کرتا ہوں کہ اور دو چار قدم اور میرے ہم سفروں وہ رہے سامنے بس وہ رہے منزل کے چراغ اپنا خیال رکھیں شکریہ